اسلام علیکم ناظرین پاکستان 24 پر میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں راشد بیب اور میرے ساتھ موجود ہیں موتی اللہ جان ہم یہاں ٹریل 5 پر موجود ہیں موسم اتنا حسین اور کچھ نظارہ ایسا ہے کہ یہاں بیٹھے ہمیں ایک بہت پرانا واقعہ یاد آگیا ہے جو مری بھور بن سے ریلیٹڈ ہے یہ مری بھور بن کا واقعہ نہیں ہے پلیس وہ تھی لیکن واقعہ ہے یہ سپریم کورڈ کے حوالے سے جسٹس سجاد علی شاہ نے ایک کیس سنا اور اس کا فیصلہ دیا جو الجہاد ٹرسٹ کیس کے نام سے مشہور ہے اس کیس میں فیصلہ تو یہ تھا کہ آئندہ چیف جسٹس کا تقرر سینیارٹی کی بنیاد پر ہوگا اور یہ پیٹیشن فائل کی تھی مرہوم حبیب الوہب الخیری ایڈوکیٹ نے جس پر یہ فیصلہ آیا اس کے بعد اس فیصلے کا بے تہاشا جشن منایا گیا موتی اللہ جان آپ کو یاد ہوگا آپ بھی تھے اس میں ریکورڈ رپورٹنگ کرتے تھے اور ہمارے ساتھ بھور بن گئے بھی تھے اس واقعے کا تذکرہ دوبارہ ذہن میں اس لیے بھی آیا ہے کہ ہمارے ایک دوست جو اس وقت بہت سینئر موس تھے ہم نے علیاس چوہدری صاحب علیاس چوہدری جانگ کے رپورٹر تھے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے وہ واقعہ تھوڑا سا بتائیں پھر ہم اس پر وزید کو بات کرتے ہیں وہ بنائے طور پر ایک کتاب آئی ہے علیاس چوہدری صاحب کی جانگ کے رپورٹر بھی ہیں سپریم کورٹ سے اور انہوں نے اپنی یاد داشتوں پر اپنی یہ کتاب ابھی شائع کی ہے اس میں راشد ویب صاحب آپ کا بھی ذکر ہے تصاویر بھی ہیں میرا بھی ذکر ہے کچھ تصاویر بھی ہیں غالباً اسی ایونٹ کے بھی ہیں یہ ایونٹ تھا ایک ساؤت ایشین جوڈیشل کانفرنس ہو رہی تھی اور جس میں اس وقت چیف جسس سجاد علی شاہ تھے اور یہ کروائی تھی اس وقت کے صدر سپرین کورٹ باہر صدر اکرم شیخ صاحب اکرم شیخ صاحب نے مجھے یاد ہے اچھی تھا تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ صحافیوں کی طرف سے اگر کوئی اس کانفرنس سے خطاب کرنا چاہتا ہے وہ سین بڑا دلچس ہے وہ بڑا ایک دلچس باقیہ ہوا مجھے یہ اپرچونٹی دی رفاقت صاحب ہوتے تھے مسلم سے ہمارے سینئر جرلیس انہوں نے کہا جی مطیولہ ہماری طرف سے نمائنگی کریں گے اور چیف جسس سجادل شاہ ہوتے تھے تو سپریم کورٹ کے آڈیٹوریم میں وہ تقریر شنوی ہوئی اور اس کا عنوان تھا میرے جو تقریر تھی اس کا عنوان تھا ججز جنرلوں اور صحافیوں کے اعتصاب اکاؤنٹیبلیٹی آف ججز جنرلسٹ ان جنرلز تو اس میں میں نے کچھ ذکر کر دیا ماضی کا زیاو لاک کے حق میں جو سپریم کورٹ فیصلے دیتی رہی ہے جس پہ جسس ارشاد عزن خان ایک دم گھڑ بڑھا گئے اور وہ اپنی چیز سے کھڑے ہو گئے اور ایسے ایسے ججز کو وہ کر رہے تھے کہ یہ آپ بیٹھ رہے ہیں حالانکہ ججز کو اتنا غصہ نہیں کہا رہے تھے ارشاد عزن خان صاحب بہت پریشان ہو رہے تھے تو بارہ میں بہت سی باتوں کا ذکر کر دیا اینیوے بعد میں اکرم شیخ صاحب نے گلا بھی کیا بڑا اور کہا کہ مجھے سجاد علی شاہ صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ نے ان کو تقریر کرنے کا موقع دے کہ ہماری بہستی کروائی ہے آپ نے توہینی عدالت کروائی ہے اور پھر وہ آڈیو ٹیپس بھی سنی گئی جس میں میں نے وہ تقریر کی تھی پرانی اور اس میں سمپل میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ آپ یہ کانفرنس تو کروا رہے ہیں لیکن ہمارا ماضی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے ہمارے ججزوں نے پی سی او پر حلف بھی اٹھا ہے ہمارے ججزوں نے مارشاللہوں کو ویلیڈیٹ بھی کی ہے اور آج ہم جسٹس کی بات کرنے ہیں اور خاص طور پر آپ نے یہ کہا تھا کہ اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو پھر مارشاللہ آگا ہے ہاں میں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کچھ بھی آگیا یہ نائٹی سیمن کی بات ہے راشدہ میں نے کہا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جتنے فیصلے ہم دے رہے ہیں کہ مارشاللہ نہیں ہونا چاہیے یہ بعد میں بھی مارشاللہ آئے گا اور ہم نے پھر حلف اٹھانے میں نے یہ بھی کہا ہم نے پھر بھیجیوں پر حلف اٹھانے اور پھر تین سال بعد وہ ہی ہوا انہیں نانوے میں وہ ہی کچھ ہوا وہی ارشاد حسن خان صاحب نے وہی ارشاد حسن خان صاحب نے ویلیڈیٹ بھی کیا اور حلف بھی اٹھائے اور وہی جو سب زیادہ پریشان ہو رہے تھے آڈیٹوریم کے اندر شاید انہیں وہ چیف جس سے سجاد علی شاہ نے اکرم شیخ صاحب کو بھلا کے پھر وہ آڈیو ٹیپ سمگوائی گئی اور اکرم شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا بھی ہے محفل میں کہا ہے کہ سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کرتے ہیں آپ کے خلاف بھی جو محضبان تھے اس کانفرنس کے اور مطیولہ کے خلاف بھی تو اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ اس وقت وہاں پہ بیٹھے کچھ سینئر وقلا بھی تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ سجاد علی شاہ صاحب کو کہ یہ پروسیڈنگ نہ ہی کریں تو اچھا ہے جو تقریر میں اس نے کہا دیا کہا دیا کیونکہ جب پروسیڈنگ شنو ہوئی تو اس سے زیادہ باتیں سامنے آئیں گی وہ پھر انہوں نے لکھ کے بھی باتیں دینی ہے تو وہ پھر اچھا نہیں رہ گا تو پھر وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ اس وقت نہیں ہوتی یہ نائنٹی سیون کی بات ہے پھر اس کے بعد پی سی بھوربن کا آپ نے ذکر کیا آج اچھے موسم کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں خیال ہے یہاں میں ریلیٹ کروں نا کہ آپ نے انہوں نے کہا کہ کنٹیمٹ پروسیڈنگ کی جائیں لیکن اس پی سی بھوربن میں جب تقریر ہوئیں اس کے بعد جیسے آپ کو موقع دیا تھا اسی طرح بدقسمتی سے انڈین چیف جسٹس آئیوے تھے ایس گیسٹ ان کو بھی سپیس کا موقع دے دیا گیا انہوں نے جو کہا اس پر وہ یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ ان کے خلاف ہم تو انہوں نے عدالت کا مقدمت ہوئی نہیں وہ آپ بتائیں نا پھر وہ جو اس کی تفصیل واقعہ یہ تھا کہ جب علیہار ٹرسٹ کیس کا بہت زیادہ جشن منایا جا رہا تھا اور اس کی تاریخیں کی جاری تھی کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جو ان ججز نے دیا ہے اس سے یہ جو ہے حکومت کا دباؤ دیجز پر سے ختم ہو جائے گا جو اپنی مرضی سے ان کے پوائنٹمنٹ کرتے ہیں نیچے سے سپرسیڈ کر کے اوپر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ ججز فیصلے کرتے ہوئے گھبراتے ہیں یہ اس کی تیم تھی میں تو جب جسٹیف جسٹیس آف انڈیا جسٹیس احمدی احمدی جیف جسٹیس احمدی راسترم پر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تین دن سے ایک فیصلہ ہے جس کا پورے پاکستان میں ایک بہت بڑے پیمانے پر جشن چل رہا ہے اور یقینا یہ اتنا ہی بڑا فیصلہ ہوگا بھی جس کا جشن منائے جا رہا ہے لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نے پہلی دفعہ کوئی اچھا فیصلہ دیا جس کا اتنا جشن منائے جا رہا ہے یہ وہ سین تھا کہ سارے دمکتے ہوئے چیرے جدیس کے ایک دم دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہوگئی دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اتنا اچھا فیصلہ جس کا جشن پورا آپ کی لائیر برادری اور جزیز بنا رہے ہیں کن جزیز نے دیا انہوں نے دیا ہے جو پرانے طریقے سے پوائنٹ ہوئے نئے طریقے سے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اچھا فیصلہ دینے کا تعلق جزیز کے اپوائنٹمنٹ سے نہیں جزیز کے اپنے ضمیر کے مطابق اور آئین اور قانون کی تشریح سے بلکو صحیح تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ انہوں کا ایسے ایک فیصلہ انڈیا میں بھی آیا ہے اس کو اے اور کیس کہتے ہیں اس پر بھی ہمارا یہی رد عمل تھا تو یہ وہ اب دیکھیں کتنی زبردست اور لوجیکل بات تھی نہیں وہ چیف جسس انڈیا کے احمدی صاحب جو تھے وہ بڑے ہی کرسٹل کلیر تھے اور صحیح جس کو کہتے ہیں کرسٹل جوڈیشل مائنڈ اور یہ ایسی بات ہے اور اور ایشوز کے اوپر بھی انہوں نے کچھ باتیں کی تھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور آپ کو یاد ہے اگر کوئی اور ایشو پر تو ایک اور بڑی دلچسپ بات تھی چیف جسس سجاد علی شاہ نے جب تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آئین کے اندر جو ہے جوڈیشلی کے پاس کچھ جوڈیشلی کی پاورز ہوتی ہیں اور کچھ جوڈیشلی کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو وہ پاورز بھی جو ہے جوڈیشلی استعمال کرتی ہے اور اپنی ڈیوٹیز بھی دیتی ہے تو چیف جسس انڈیا جو تھے احمدی صاحب انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آئین میں لکھا ہے وہ جوڈیشلی کی پاورز نہیں ہیں وہ ڈیوٹیز ہیں مطلب کہ اگر کسی مجرم کو سزا دینی ہے تو وہ عدالت کی پاور نہیں ہے کہ سزا دیں یا نہ دیں یہ عدالت کا فرض ہے کہ وہ اس کو سزا دیں اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو یہ پاورز اور ڈیوٹیز نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں یہ مائنڈ سیل ریفلیکٹ کرتا ہے اس وقت بھی چیف جسس کا کہ وہ آئین کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو کچھ کو اپنی طاقت سمجھتے تھے اور طاقت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں وہ آ جاتا ہے کہ سوابدیدی اختیار آ جاتا ہے کہ وہ طاقت استعمال کی جائے یا نہ کی جائے جبکہ ڈیوٹیز میں آپ کی سوابدید نہیں ہے آپ نے کرنی ہے تو انڈیا کے چیف جسس کا ایک کہنا تھا کہ ہمارے ہاں تو آئین کے اندر پاورز نہیں ہیں ڈیوٹیز ہیں اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کرتے ہیں اس میں پاور سمجھ کے نہیں کرتے اور یہ بہت بڑی ایک بات تھی دوسری آپ کچھ بتا رہے ہیں میں یہ بتا رہا تھا کہ جو آپ کی عادت ہے جرنرلزم کرنے کی اس کا استعمال آپ نے جسٹس اینڈی پر بھی پورا پورا کیا نائنٹی سیون کی بات اسی فنکشن میں پی سی بھول میں وہاں جب چائے چل رہی تھی تو ہم نے گھیرا اور کچھ سوالات کرنے شروع کیے تو جسٹس سجاد علی شاہ نے انہیں وانڈ بھی کیا کہ ان کی باتوں میں نہیں آئے گا یہ کوٹ رپورٹرز ہیں یہ آپ کو میتھی میتھی سوالات کر کے کوئی بات نکلوا لیں گے اور کل کو آپ کے لئے مشکل بن جائے گی لیکن اور وہ انہوں نے جواب نہیں بھی دیے لیکن پھر وہ مطیولہ جان کے آجو خبر نہ نکال سکے مطیولہ جان نے کہا کہ سنے کشمیر پر اور اتنے مظالم ہیں مسلمانوں پر کہ انہیں عدالتوں تک بھی نہیں آنے دیا جاتا نہیں آنے دیا جاتا اب جسٹس احمدی نے تو اپنی طرف سے تو اپنے ملک کی وفاداری کرتے ہوئے کہا نہیں 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 آنے دیا جاتا ہے کسیز آتے رہتے ہیں کوٹن آپ نے کہا اچھا آتے رہتے ہیں بلکل آتے ہیں ہیومن رائٹ وائیلیشن کے بہت سے کس ہیومن رائٹ وائیلیشن کے بھی آتے ہیں ہیومن رائٹ وائیلیشن کے بیشمار کسیز آتے ہیں چیز جسٹس انڈیا تمام اخباروں سے پاکستانی اخباروں سے ایڈ لائی ہیں اور میں نے اس وقت میں نے ان سے ایک اور سوال بھی کیا تھا اور اس پہ سجادلی شاہر انہیں پھر روک دیا میں نے ان سے کہا کہ چیز جسٹس صاحب یہ بتائیں کہ جو انڈیا میں سرنگر ہائی کوٹ ہے کیا اس کا دائرہ کار یا اس کی جورسٹکشن جو ہے وہ مظفر آباد پہ بھی ہے تو اس وقت جناس سجادل شاہر نے اس سوال کا انٹیک کیا ہونا تھا اب دیکھیں اب وہ ظاہری بات ہے اگر وہ یہ کہتے کہ ہاں جی ہے تو پھر ظاہری بات ہے جو پاکستان کے چیف جو ساتھ بیٹھے تھے پھر تو ان کے اوپر ایک ضمیر پر بوجھ آ جاتا کہ بھئی انڈیا سرنگر ہائی کوٹ کی جورسٹکشن کیوں ہے ہمارے مظفر آباد کی اپنی ہائی کوٹ ہے وہ اس کی اپنی ہے آپ کون ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں جورسٹکشن تو تھوڑا سا ٹینشن بن سکتی تھی مگر جو ہی میں نے پوچھا کہ ایمدی صاحب کیا سرنگر ہائی کوٹ کی جورسٹکشن میں زفر آباد تک ہے تو سجادل شاہر صاحب نے ان کی بازوں ایسے پکڑ لی اور کہا کہ آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دے تو یہ یہ واقعات ہوئے بڑے دلچسپ یہ اس کا ذکر پتہ نہیں چوڑی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا یا نہیں کیا لیکن آپ بتا رہے ہیں تصویر سے کچھ تصاویر ہیں پرانی جو چیف جسز ایمدی صاحب کے ساتھ ہم سب وہاں موجود تھے اور یہ 23-24 سال پرانی تصاویر ہیں میں خود دیکھ کے پریشان ہو گیا اور اپنے آپ کو آپ لوگوں کو بخشتے کیوں نہیں ہیں بڑا خان صاحب کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا بڑا خان صاحب بڑا خان صاحب سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر تھے اور وہ اپنے ایک دفعہ کمرے میں بیٹھے تھے تو علیہ آس چودری صاحب جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ چند دوسرے سینئر صاحب ہی تھے ہم سارے ان کے ساتھ بیٹھے ہو تھے چائے پی رہے تھے تو بڑا خان صاحب اپنا ذکر کرنے لگے تو انہوں نے کہا سب کسی نے پوچھا کہ بڑا خان صاحب آپ کے یہ نام کس نے رکھا کہ انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب نے یہ نام رکھا تھا اور یہ بڑا تو میں نے ایسے پوچھ لیا ان سے میں کہا بڑا خان صاحب آپ کو بچپن میں بھی بڑا خان ہی کہتے تھے اب ان سارے کنورسیشن کا انہوں نے ذکر جو ہے کتاب میں بھی علیہ السلسل صاحب نے کیا اور ان کو یاد رہ گیا میں سچی بات ہے بھول چکا تھا مگر انہوں نے یاد اس لئے رہ گیا کہ اس پر بڑا خان صاحب نے بہت زیادہ ریاک کیا تھا اور بہت زیادہ مائنڈ کیا انہوں نے مائنڈ کرنے والی نہیں ہنسے والی بات تھوڑا سا وہ انہوں نے کیا تھا اس میں مائنڈ کرنے کیا بات تھی مگر وہ تھوڑا سا سنسیٹیو سا نام کے حوالے سے شروع سا ہی کہ انہوں نے کہ یہ چوری تو نہیں پکڑ لی کہ میں نے بعد میں نام بدل دی تو یہ ایسے بیشمار واقعات ہمارے سپرنگ کورڈ بوٹنگ میں صرف تلخی ہی نہیں سختی ہی نہیں خوشگوار واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہیں گے تو اسی طرح آپ کے سامنے ہم ان کو پیش بھی کریں گے فیلال اجازت دیجئے بارش کا موسم ہے کئی کیمرا بھیگی نہ جائے